ملکی سطح پر بھی اور ریاست جمہور کشمیر کے لیول پر بھی پہلی بات ہے کہ کانگرس سب کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی یہ کوئی آج نہیں یہ ہماری بنیاد ہی اسی پر پڑی ہے ہندو مسلم صرف اسے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کانگرس پارٹی واہر پارٹی تھی بھی ہے بھی اور رہے گی بھی کہ وہ کسی بھی حالت میں کمینل فورسز سے ہاتھ نہیں ملائے اگر آنے والے چناؤں میں فورٹی تھی اسمبلی میمبر کانگرس کو ملتے ہیں ایک میمبر کی قیمی بھی ہو اس ایک میمبر کی برپائی کے لیے بھی کسی طریقے سے بھی کانگرس پارٹی کمینل فورسز کو سرکار میں بیٹھنے کے لیے ساتھ نہیں لے گی یہ ایک بہت بڑا کمیٹمنٹ کانگرس پارٹی کی طرف سے خاص کا ریاست جمہور کشمیر کے لیے آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا آپ نے بہت لوگوں کو ووڈ دیئے اور ان منڈیٹس کے بعد میں انہوں نے کہاں کہاں پر اپنے ہاتھ ملائے وہ آپ کے سامنے میں کسی کا نام نہیں لوں مگر کانگرس پارٹی کی طرف سے سب سے بڑا وچن سب سے بڑا وعدہ جو ہے ملکی سطح پر ہو یا ریاست میں کہ کانگرس پارٹی کے بھی کمینل فورسز سے ایسے ڈیوائیسیو فورسز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی جو ملک دشمن ہے جو ریاست دشمن ہے نظیر آمد گنے جیسا ایک زمینی ورکر یہ کوئی خاندانی رائج میں اسے نکلا ہوا نہیں وہ جس سطح پر بھی پہنچا وہ اپنی محنت اور مشکت پر اس نے اپنا نام کما اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس نے گھر واپسی کی آج وہ کانگرس پارٹی میں شامل ہوئے اپنے کچھ درجن بر ساتھیوں کے ساتھ میں مجھے امید ایسے ساتھیوں کے کانگرس کے ساتھ جڑنے سے کانگرس کی اور مضبوطی ہوگی اور سوت کشمیر میں خاص کرے ان لوگوں نے جو نیٹ ورکس بنائے تھے پیچھے ان سارے نیٹ ورکس کو وہ ان سلیپنگ سیلز کو واپس آرگنائز کرے گا اور کانگرس پارٹی کو اس کشمیر میں خاص کر سوت کشمیر میں آنے والے چناؤں میں بہت مضبوطی کے ساتھ آگے لیں چلنا ہے اگر وقت سے آگے عدلنا ہے اگر نظریہ تو چلتے رہیے بس وقت کے ساتھ ہم دکھاتے ہیں سب سے پہلے بے شک ہو چھوٹی خبریاں بڑی وقت انڈیا یہی وقت ہے موسیقی 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 موسیقی